حسین کہتے ہیں ہم سے جودہ نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ مستدرک الوسائل جو مرزا حسین نوری کی کتاب ہے اس میں جان بوچ کر قضا کرنے کا جو گناہ اور اس کے جو عذاب بتایا گیا کہ قضا کرنے والے شخص کو خدا پندرہ بلاؤں کے اندر مبتلا کرتا اس کی عمر میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اس کی روزی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے مثلا اس کے چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے خدا اس کے کسی نیک عامل کا ثواب نہیں لکھتا ہے اس کی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ جب بھی مرے گا زلط کے ساتھ مرے گا وہ جب بھی مرے گا بھوکا مرے گا وہ جب بھی مرے گا پیاسا مرے گا خدا فرشتوں کے ذریعے شکنجوں میں اس کو جکڑ دے گا اس کی قبر کے اندر تنگی کی جائے گی اس کی قبر کو بالکل تاریخ کر دیا جائے گا قیامت میں فرشتے اس کو مو کے بل زمین کے اوپر گھسیٹیں گے اور اہلِ محشر اس کا تماشا دیکھیں گے انتہائی سختی کے ساتھ عالمِ آخرت میں اس کا محاسبہ کیا جائے گا خدا اس کے اوپر نظرِ رحمت نہیں ڈالے گا اس کی تطہیر نہیں کی جائے گی اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا پندرہ اتنے بڑے بڑے نقصانات جو ہے وہ روایت کے اندر بتائے گئے نماز خیرِ عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشقِ خدا تاہنر سکھاتی ہے نماز عبد تو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز دناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلق ساتھ جاتی ہے